آپ جب آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں پنجاب حکومت گئی کے پی کورمٹ گئی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایسا لگتا کہ آپ نے بھی ڈیل بنے ہم نے کہا یار آپ ہم نے آئین چھوڑیں اصول چھوڑیں چھوڑیں سب کچھ طاقت کی سیاست کریں یہ الیکشن ہم نہیں کرا سکتے نہ کرانا چاہتے ہیں نہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں نہ ہم ملک کے الیکشن کرانا چاہتے ہیں بلڈوز کر دو آئین کو اور آپ نے بلڈوز کر دی نہیں کاشی بھائی دیکھیں میاں صاحب تو بہت عرصے سے الیکشن مانگ رہے تھے تو کہہ رہے تھے اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے ٹائم پہ ہونے چاہیے فیر ہونے چاہیے فری ہونے چاہیے ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے اور پرائیم نسٹر بھی ہون ریکارڈ ہے انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ہوں جس کو بھی ووٹ دیں جس کی گھومت آئے وہ آگے پانچ سار سکون سر سے کام کرنے دیں ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے اس کی جب تعریف آپ کرتے ہیں جب اس کو ترجمہ کر تشریح کرتے ہیں تو مطلب ہی ہوتا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن آئین کہتا ہے نوے دن میں ہونے چاہیے لیکن ہم نہیں کرائیں گے ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے ہم اکیلے الیکشن لڑے یہ ہمارا دیفنیشن ہے فری اینڈ فیر لڑے نہیں بلکل نہیں میں بلکل اس میں تھیوری میں سر بلیو نہیں کرتا آپ نہیں کرتے آپ کی پارٹی تو کرتے نہیں پارٹی بھی نہیں کرتی میں آپ کو آنسٹلی کہہ دوں کیونکہ دیکھئے میں مریم بی بی کی لیول پلینگ فیلڈ کی تعریف سنا ہوں اس کو اندر ڈالو اس کے کیس بنانا اس کو نیل کرو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہم کیوں ڈریں الیکشن سے جب ہمارے پاس ایک ہلکے میں دس دس بارہ بار امیدوار موجود ہیں ڈرنا ان کو الیکشن سے چاہیے جن کو امیدوار بھی نہیں ملنے جو مجھے نظر آ رہے ہیں کوئی نہیں ڈر رہے ہیں پہلے تو ڈر رہے تھا نا پنجاب کا کرا دیتے ہیں الیکشن نہیں دیکھئے اس میں اب دیکھیں نا اس میں بھی پھر میں کہتا ہوں ادارے یہاں پولٹسائز ہو چکی اداروں کا بھی زور تھا آپ خود بتائیے مجھے جو پنجاب میں کھیل کھیلا گیا جس طرح کچھ ادارے یا ایک ادارہ اس میں ملوث ہوا ادلیہ کی باتتا ہے کیسا ہونا چاہیے تھا خرابیاں تمہارے ہر لیول پہ ہی ہیں تو پھر موکتہ نا تو الزام تو پھر ملبا ہم پہ نہ پھینکے نا اب میرا یہ گزارش کرنے کا مطلب ہے آپ فیصلے سے اختلاف کرسکیں انہوں نے فیصلہ دیا کہ نائل ہو جائے گا جو بندہ ووٹ ڈالے گا اور ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا الیکشن ہوئے پنجاب کے بیس سیٹوں پہ وہ پندرہ سیٹیں جیت گئے شوز پاپلیارٹی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیونکہ نگران وزیراعلا اس وقت تقریباً حمزہ شباد صاحب ہی تھے اس وجہ سے آپ پر بھاگے الیکشن سے کہ ہم الیکشن چاہیے نہ جیت پائیں اس سے نہیں اس میں میں ایک تو چیز یہ تھی کہ ایک تو دیکھیں یہ پنجاب کوئی کیوں کہا جا رہا تھا کہ جی چودہ مئی کو الیکشن ہو کی پی میں بلکل نہیں کہا جا رہا تھا انہیں کہنا چاہیے تھا مطلعہ مجھے بتائی نا اب یہاں مریم بی بی جانس کیا جسٹیفائی ہے جب وہ کہتی ہے ترازو برابر جسٹیفائی ہے دونوں میں قراتے ہیں یہ تو بات بات میں آئی یہاں پہ کہ کون کیا کرے گا یہ تو پہلا کام تو تھا الیکشن کرائے ہیں بس وہ ایک ٹائم تھا ہونے چاہیے تھے آئیڈیالی لیکن وہ ٹائم ہاتھ سے نکل گیا لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ہے آپ کے پاس ایک اللہ تعالی موقع دے الیکشن میں جائیں آپ کی شیاسی ایکسپیرینس کیا کہتا ہے الیکشن ہوں گے بقت پر یا نہیں دیکھیں ایک طرف تو جو مجھے نظر آ رہا ہے ایک جو بائی بک تو میں کہوں گا ہوں گے الیکشن ہونے چاہیے لیکن دو چیزیں اس میں مجھے تھوڑی سی ہنڈرنس نظر آتی ہے خدا نخواستہ ایک تو یہ دیکھیں فلٹ سیزن دعا کریں کہ اللہ تعالی جیسے پچھلے سال کتنا ایک بڑا سلاب آیا میں تو ایک اپنے خدشے کا اظہار کر رہا ہوں کہ کوئی سلاب کی تباہ کاریاں اس میں کہیں آڑے نہ آجیں اور دوسرا اب یہ مردم شماری کا غالباً اب یہ فیصلہ کر لیا گیا شاید کہ قرآنی مردم شماری پہ شاید ہو تو وہ تو ایک رکاوٹ نہیں ہے اگر یہ نئی مردم شماری کا بھی کٹا کھل جاندہ تو پھر ہلکا بندیاں یہ وہ بلا لیکن اس سارے وجوہات کے باوجود میں سمجھتا ہوں اور میں چاہتا بھی ہوں کہ الیکشن ویڈن ٹائم سب کا خیال ہے سپریم ہونا چاہیے لیکن ہم سپریم رہنے نہیں دیتے بہت شکریہ لیکن ایک اور چیز آپ کو بتاؤں جو الیکشن کمیشن پاکستان کے آتھ میں اختیار دے دیا ایک سیاسدان کا بفر موجود تھا آپ نے یہ اختیار اس کے آتھ میں دے دیا کہ تم اکیلے فیصلہ کرو الیکشن کرانا ہے کہ نہیں پھر آپ دو سو تیس میں تقمیم کر کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والا بائی اختیار بھی ہو تو سار یہ تو پھر آپ ایک ریسپی فور ڈیزاسٹر ہے کہ دونوں چیزیں آپ اکٹھی کریں تو پھر آپ کے ہاتھ سے اختیار نکل گیا ہے اور دعاوہ کرو بازی صاحب جو یہ الیکشن کمیشن ہے نا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اس کو ایک تو انڈیپینڈنٹ اور سٹرونگ ہونا چاہیے اور یہ کسی بھی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہونا چاہیے